آج پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر خوش ہو رہے ہیں پیٹی ڈیمز جو تھے ہمارے مین ڈیمز سے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے تری ایٹی ٹو کلومیٹر جو روڈز تھے وہ بلکہ بہت چکے ہوئے ہیں انجلینہ جولی اس کے اوپر بہت حیران تھی وہ افزرب کاری تھی انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے عوام بھوکی پیاسی سلاب کی وجہ سے مر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام مائی پینین کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں فائنلی کانگرزیلیشن ٹو آل نیشن آئی ایم ایف نے ہمارا پروگرم بحال کر دیا ہے اور پاکستان کو اس قیمت میں انشاءاللہ اب تک جب میں یہ وی لاغ کر رہا ہوں تو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر مل چکے ہوں گے اور اس کی سیونٹین اور ایٹین کے جو قسط ہے وہ جاری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس موقع کے اوپر قوم کو مبارک بات دوں کہ وہ اس چیز کی مستحق ہے کہ ہم نے ایک اور کرز لے لیا ہے یا اس بات کے اوپر میں تھوڑا سا ندامت کا احساس کراتے ہوئے تھوڑا سی شنمندگی محسوس کروں کہ بطور قوم آج پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر خوش ہو رہے ہیں اینیویز حالات جس طرح کے تھے پچھلے فور ٹو پائیب منت سے آپ سب بہتر جانتے ہیں لیکن یہ بارش کا کترہ ثابت ہوا ہے یہ ضروری تھا اس وقت ہماری ایکانومی کے لیے ہماری مشیت کا پیہ چلانے کے لیے آئی ایم ایف کا یہ بیل آر پیکیج ہو تھا بہت ضروری تھا جس کے پر بہت ہی محنت کی گئی نوڈاٹ ہمارے جو منسٹر آف جو فنانس ہے اور جو موجودہ ٹیم ہے ان کی طرف سے بھی اور دن رات محنت بقول ان کے محنت کے بعد باوجود کہ پاکستان کو بہت بڑی طریقے سے سائٹ پر کرنے کی بھی کوشش کی گئی حالات بھی حراب کیے گئے ہوئے بھی ہے اور کچھ فرڈ کی وجہ سے بھی حالات حراب ہے لیکن فائنلی آئی ایم ایف کا جو پروگرم تھا وہ بہال ہو چکا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا ایک دو دن میں مصبت نتائج جانا شروع ہو جائیں گے ڈالر مستحکم ہو جائے گا اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج 2.56 ڈالر مستحکم ہوا ہے آنے والے دنوں میں ڈالر اور اچھا ہو جائے گا پاکستان کے محشیت پہلے سے زیادہ اچھی ہوتے جائے گی اور سٹیبلیٹی اور جو کہ انسٹیبلیٹی کا سامنا تھا پاکستان کے پچھلے 4-5 منت سے اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ لزیز سٹیبلیٹی کے ساتھ چیزیں منٹین ہونا شروع ہو جائے گی اس لیے میں مبارک بات دے رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک جو فلڈ کی وجہ سے خالات ہیں وہ بیسی کے بیسی ہیں بلکہ جو سلاب ہے وہ پہلے سے زیادہ یعنی نقصان پرچھاتے پرچھاتے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے اب پنجاب کی طرف بھی آ چکا ہے ڈیرہ غازی ہاں میں بھی اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر ابھی تک نقصانات ہوئے ہیں جس کی ریپورٹ ڈیفرنٹ مین سٹریم میڈیا کر رہا ہے اس میں آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ جس طرح سے کووڈ کی وجہ سے ہماری منشیت کو ہماری اکانومی کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا تھا اس کے بعد یہ دوسری مین جو ایپننگ ہوئی ہے پاکستان میں دوہزار دس کے بعد یہ جو ٹو زیرو ٹو ٹو میں یہ جو جس فلٹ کا میں فیس کرنا پڑا ہے نوڈ اور یہ بہت بڑی جس کے جو ابھی تو یہ ایونٹ یعنی کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ہونے کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ زیادہ تشویشناک ہوگی لیکن اس موقع کے اوپر یہ جو آئی ای ایم ایف کا پیکج ہے یہ یقیناً ہمیں تھوڑی سے سپورٹ ضرور کرے گا اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح قطر، قویت، سعودی عرب، دبائی، بہرین اور ٹرکی انہوں نے ابھی تک ہمیں جو 500 ملین ڈالر کی پرامیسز کی ہیں دیکھتے ہیں یہ کہاں تک پرامیسز فلپل ہوتے ہیں اور یہ جو غیر ملکی مدد آئے گی اس سے کیا ان لوگوں کی جو فلٹ کا سامنا کر رہے ہیں موجودہ حالات میں ان کے کچھ حالات بہتر ہو سکیں گے دیکھا جائے تو یہ 500 ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے جتنی بڑی تباہی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے لیکن اگر وہ دنیا کے انٹرناشنل کمیونٹی کی بات سنیں تو وہ اپنے جگہ پر بجا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھی پاکستان جیسے ملک کو ہم پیسے کیوں دے ہم ان کی مدد کیوں کریں جو لوگ اپنی مدد خود ہی نہیں کرنا چاہتے جو لوگ اپنے ماضی سے نہیں سیکھتے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور ماضی میں رہتے ہو خال کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے اور خال کو دیکھتے ہو آگے مستقبل کی کیا پلیننگ کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ آج انٹرناشنل ادارے ہمارے پر اعتماد نہیں کر رہے تھے اور اعتماد کا فقدان تھا یہی وجہ تھی کہ آئی ایم ایف کا یہ پیکج اتنی ڈلے ہوتا گیا لیکن پھر بھی وہیلی بات ہے کہ ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہیے ہمیں پوزیٹیو پاکستان کے بات کرنے چاہیے انشاءاللہ میں ہمیشہ ہی پروڈیکٹیو پاکستان کے بات کرتا ہوں مجھے آنے والا دن آج کے دن سے کافی اچھا نظر آتا ہے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا ہوں وہیلی بات کے ہمیشہ کی طرح پاک فوج بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے سلاب سردگان کی اور عام کمیونٹی بھی بزنس کمیونٹی بھی عام لوگ بھی بھڑ چکے حصہ لے رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہے بہت سارے میں نے وی لاؤگز دیکھی ہیں بہت سارے میین سٹیم کے اوپر میڈیا کے اوپر میں نے ریپورٹز دیکھ رہا ہوں کہ ایک عام انسان بھی جس کے بعد دس سو روپے بھی ہیں وہ بھی بھڑ چکے حصہ لے رہے ہیں اور لینا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا استعمائی مسئلہ ہے اس میں پاک فوچ نے ابھی تک جو ہے 150 کے قریب ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کر دیا گئے ہیں اور اس کے علاوہ انجیوز کے بھی کیمپس ہیں جس میں لوگوں کوئی ہلپ کی چاہ رہی ہے میں آپ لوگوں سے بھی دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے طریقے سے جس لیبل کے اوپر ہے جس طرح سے مدد کر سکتا ہے وہ پلیس سلاب زردگان کی ضرور مدد کیجئے نقصان تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اب تک میری انفرمیشن کے مطابق 152 جو بریج تھے وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں مکمل 382 کلومیٹر جو روڈز تھے وہ بلکہ بہ چکے ہوئے ہیں جنہیں جو سڑکے تھیں 382 کلومیٹر کا جو جال تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ 30 ڈیمز جو تھے ہیں ہمارے مین ڈیمز سے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے ان میں شگاہ پڑھ چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی طریباً آل مستباہ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں جن کو ہمیں دوبارہ سے نئے سیدہ سے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ناظرین میں آپ کو ایک بہت انٹرسنگ بات بتاؤں جو کہ آئی ایم ایف کے ہاں بھی ابھی جو پیکش لیتے ہوئے میں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی جو پریویس میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو ستمبر دو ہزار دس میں پاکستان میں بہت بڑا فلیٹ آیا تھا تو اس وقت یونیٹس سٹیٹ اقوام مدحدہ کی ایک جو سفیر تھی فیمس یعنی کہ ہالی وڈ سٹار انجلینہ جولی جی ہاں انجلینہ جولی پاکستان کے وزٹ پر آئی تھی سلاب زردگان کا حال جاننے کے لیے انہوں نے یہاں پر آگے لوگوں سے ملنا چاہا لوگوں سے شیک اینڈ کرنا چاہا مختلف جگہ پر انہوں نے وزٹ کیا لیکن ہماری جو یہاں کے انتظامیہ تھی انہوں نے لوگوں سے دور رکھا ان کو لوگوں سے ملنے نہ دیا ہاتھ نہ ملانے دیا لیکن وہ ایک ایبزرور کے طور پر سب چیزیں دیکھتی بھی رہی کہ ہماری شاہ خرچیاں بھی دیکھتی رہی ہماری انتظامات بھی دیکھتی رہی اور اس وقت کے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گلانی صاحب تھے اور انہوں نے وہ بزد تھے اس کے باوجود حالانکہ وہ ایک آفیشل ٹور پر آئی تھی سلاب زردلان کے لیے لیکن ایکس پرائم منسٹرز یوسف رضا گلانی صاحب بزد تھے کہ آپ میری فیملی سے زور ملیے اور سپیشل انجنیلا جولی بتاتی ہیں کہ سپیشل ملتان سے ایک سپیشل پلین کے ذریعے ان کی فیملی کو وہاں پر لایا گیا اور ان سے ملوایا گیا اور رات کو جو کھانا جس کو کہتے ایک لیجری قسم کا کھانا اور بہت ایک عالی یعنی جو ہمارے ہاں روایت بھی ہے بہمان نوازی کے اس کے مطابق ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک عشائیہ دیا گیا جس میں بہت سارے ڈیپلومیٹس بھی ڈیفنیٹی ہو گئے اور وہاں پکچرز کا ایک فوٹو سیشن بھی کیا گیا تو وہ مجودہ جو اس وقت کی امبیسیڈر تھی یو اینو میں جو پاکستان میں آئی تھی انجلینہ جولی وہ اس کے اوپر بہت خیران تھی وہ افزرب کر رہی تھی اور انہوں نے جا کہ واپس جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے متعلق رپورٹ پیش کی تھی وہ آج بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور شرمناک بات ہے انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے عوام بھوکی پیاسی سلاب کی وجہ سے مر رہے تھے لوگ لیکن مجھے جو دعوت دی گئی جو کھانا دیا گیا میرے عزاز میں جو اشائیہ دیا گیا اگر وہ اتنا بڑا قسم کا اشائیہ تھا کہ اس سے تبراہ 500 to 1000 پیپلز کو کھانا دیا جا سکتا تھا کھانا کھلایا جا سکتا تھا یہ ہے وہ کہانی ناظرین شرم سے سر جھگ گئے ہوں گے یقینا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میں نے لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھا کہ یہاں کے جو انتظامیہ تھی وہ بہت زیادہ شاہ خرچ تھی بہت زیادہ ان کا پاکستانیوں کا لائفٹائل ایسا تھا کہ وہ لگ نہیں رہا تھا یہ قوم سلاب میں گری ہوئی ہے یہ لوگ آفت سے مقابلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے یو اینو میں جو رپورٹ چمع کر رہی ہیں اس کے بعد یو اینو نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہم آپ کمداد ضرور دیں گے لیکن پلیز آپ اپنی اپنی مدد خود کریں آپ اپنے اخراجات کو کم کریں آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں آپ یہ فضولیات کو چھوڑ دیجئے آپ ایک غریب قوم ہیں اور آج یہی وجہ کہ آج بھی ہم کرزہ مانگ رہے ہیں اور کرزہ ہی لی ہے ہم نے ایک تازہ مثال میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایگزیمپل ہے میرے پاس کوٹ کرنے کے لیے جو کہ شرمناک بات ہے لیکن یہ نہیں ہونے چاہیے ہم تو وہ قوم ہیں جن کو دن و رات کام کرنا چاہیے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو ہمارے جو مجودہ وزیر خزانہ مرتا اسماعیل صاحب وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے وہ دوہا قطر کے فائیو سٹار ہوتن میں ٹھہرے ہوئے تھے جبکہ آئی ایم ایف کے وہ لوگ جنہوں نے اس ڈیلیگیشن میں ان کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی وہ لوگ سمپل یعنی کہ وہ چند ایک لوگ تھے اور وہ آم ہوتن میں ٹھہرے تھے تو یہاں سے ہم اندازہ لگائیں پھر لوگ کوسن کرتے ہیں ہم سے انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے پاکستان کو کہ دیکھیں جو قرضہ لینے والے ہیں وہ فائیو سٹار ہوتن میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے لائف سٹائل دیکھیں اور ان کے اخراجات دیکھیں جبکہ جو قرضہ دینے والے لوگ ہیں وہ ایک عام ہوتن میں چند ایک لوگ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ان کا ویڈ کر رہے ہیں اور ہم قرضہ لینے والی قوم ہیں یہ تو ہمارے اخلاعات اور واقعات ہیں دوسری طرح دیکھیں لوگ سچی بات یہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں بوک سے پیاز سے سلاب سے اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو کہ ہمارے سپیکر نیشور اسمبلی ہے ان کی قیادت میں وہاں گیا ہوا ہے کینیڈا اور وہ لوگ نیاغرہ فال کو انجوائی کر رہے ہیں وہاں پر اور وہ ڈینر کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرح ہم قرضہ مانگ رہے ہیں اسی طرح کوئی ایک ڈیلیگیشن ٹڑکی گیا ہوا ہے تو ناظرین اصل مجھے بتانے کا مسئل یہ تھا کہ بصیت قوم ہم دیکھیں کہ ہماری افاد کیا ہے ہم ایک ستر سال پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم کشکول لے کے ایک تو قرض مانگ رہے ہیں دنیا میں کہ آپ آئیے ہماری مدد کریں کیوں لوگ ہماری مدد کریں ناظرین اس لیے کہ جو فنڈز آئیں ہم ان کو ان کو اپنی سوابدیت سمجھ کے خرچ کر دیں ہمیں سبق سکھنا چاہیے تاریخ سے ان عظیم قوموں سے سبق سکھنا چاہیے جنہوں نے ہمیں جیپان سے سبق سکھنا چاہیے ہمیں چائنیز قوم سے لیسن لینا چاہیے جن لوگوں نے کم وسائل میں رہ کے اپنی قوم کو بطور قوم بنا کے ایکسٹیبلش ہوئے بولو ترقی کی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو قرض لینا پڑا اس وقت قوم بہت خوش ہے نگارے بج رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پیکج مل گیا ہے ہم پچ گئے ہیں ڈیفارٹ ہونے سے بہت اچھا ہو گیا ہے یقیناً بہت اچھی بات ہے چلے ڈوبتی کشتی کو ایک کنارہ تو ملا ایک سہارہ تو ملا لیکن ناظرین میرے نزدیک ایک ایک اکانومسٹ کے طور کے اوپر یہ ایک مستقل اور سٹریٹیجی نہیں ہے یہ ایک ایسے سٹریٹیجی نہیں ہے جس کے اوپر چل کے ہم شاید کل کو ایک اپنی پالسی ایک سے بنا کے ہم ٹریٹ کو پرموٹ کر سکیں ہم مزید ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے سفر سے لے کے انجلینہ جولی تک کا یہ جو سارا ماجرہ تھا یہ کہیں پر خوشی ہے کہیں پر غم ہے کہیں پر ندامت ہے میرے لیے بطور صحافی بطور جنرلسٹ اور یہ وی لاغ کے طور پر میں تو سمجھوں گا کہ میرے لیے تو ایک شرم کی بات ہے کہ آج بھی ہم کرزہ لینے والی قوم ہے ہمیں ترقی کرنی چاہیے ہمیں اپنے سمال انٹرپنیورز کو پرموٹ کرنا چاہیے ہمیں نیو ٹالنٹ آگے لانا چاہیے ہمیں کفائیس چیاری کرنی چاہیے سب سے بڑی بات ہے ہمیں خرچے کم کرنے چاہیے بصیت قوم ہم ایک ایسا میسیج دیرنا چاہیے انٹرنیشنل دنیا کو کہ جناب ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں یہاں پر بہت زیادہ پاور سکورنگ کی جا رہی ہے ریلیف فنڈس کے بعد میں کوئی کسی کے فلیکس کے ساتھ کوئی کسی کے نعروں کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ لیکن اصل نعرہ ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان پاکستان سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستانے خوشیہ دوبارہ لے کے رائے پاکستان کو قائم و دائم رکھے میرے پاس بہت سارے عقائق ہیں ایکانومی کے جو انشاءاللہ میں اگلی بھی لوگ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار